اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پر آج میں کچھ چیزیں شیئر کروں گے یہ سارے گفٹس میرے لئے پاکستان سے آکھیں کچھ چیزیں بچوں کے لئے ہیں کچھ میرے لئے ہیں تو ابھی تک میں نے یوز نہیں کی تھی میں نے سوچا تھا کہ پہلے میں اس کی ویڈیو بنا لوں اس کے بعد میں یوز کروں گے انشاءاللہ تو میں ایک ایک کر کے نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں کچھ چیزیں میں نے کہی تھی کہ دے دیں اور کچھ انہوں نے اپنی طرح سے دے دی ہیں اور یہ نسیبہ اور حلیمہ کے کپڑے تھے جو پورے تو آگئے ہیں لیکن ان کے گلے بہت تنگ تھے ایک منٹ تو پھر انہوں کے گلے میں نے ایک سائیڈ سے اتھیڑ دیا ہے اس طرح سے تو یہاں پر بٹن میں نے لگانا تھا لیکن میری سسٹر نے کہا ہے یہاں پر الیسٹک ڈر رکھ دو یہاں پر ڈال دو پھر آسانی کے ساتھ پہنانے میں اور جب اس کو اتاروں گی تو آسانی رہے گی تو یہ مجھے آئیڈیا اچھا لگا تو یہاں پر میں ایک الیسٹک کا ٹکڑا ڈال دوں گی یہاں پر تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا باقی ان کا ڈیزائن مجھے بہت پیارا لگا تھا کلر بھی تو کافی اچھا تھا یہ ہے کمیس اس طرح سے اور یہ کافی سوفٹ سا مجھے فیبرکس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا مجھے نہیں پتہ یہ کون سا فیبرک ہے اور یہ اولا اس طرح سے تھا اور دونوں بیلوں کے ایک جیسے ہیں سیم اور یہ اس طرح سے پیچ لگا ہوا تھا شلوار پر یہ ہے حلیمہ کا اور یہ ہے نسائبہ کا دونوں کے سیم ہیں اور یہ اس کا ٹراؤزر اور یہ طرح کا وائٹ کلر میں ہے اس کا لیکن اس کو ابھی کافی لمبا ہے لیکن شاید بعد میں اس کو پورا آجے گا سمر میں تو یہ ویسے بھی سمر میں پہنا جائے گا یہ اس کے سلوار شلوار تھی تو یہاں پر لائٹنگ کا کافی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ رات جلدی ہو جاتی ہے سارا دن ہی ڈاک رہتا ہے تو اس لئے میں آج شام کے وقت جانا ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں یہ کچھ بینگلز بغیرہ یہ چھوٹی سسٹر کی طرف سے تھی اور یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی نسائبہ اور حلیمہ کے لئے یہ والی نسائبہ کی ہے یہ حلیمہ کی یہ والی بھی نسائبہ کی ہوگی یہ نسائبہ کی ہے اور یہ میرے لئے کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ میں ضرور جوز کروں گے انشاءاللہ یہ والے اور چھوڑیاں تو مجھے بہت تیاری لگیں کسی کی میندی وغیرہ ہو تو یہ اس طرح کا کلر دیانا بہت تیارا لگتا ہے پھر یہاں پر تو شادی وغیرہ ہو نہیں رہی کسی کی عید وغیرہ پر پہ لے گی اور یہ ساف تھے تو یہ بھی نسائبہ کیلئے یہ بھی سکول میں بھی یوز کرتی ہے اور یہ دو کلر میں تھے ایک بلیک کلر میں بھیجنا اور ایک اس نے اس پرپر کلر میں بھیجا ہے تو اب نسائبہ کو شوق ہے کہ وہ سکول میں بھی پہنے تو پھر اس لئے میں نے کہا کہ دو تین سکاف ہونے چاہیے مسجد میں بھی اس کو ان کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے تو پھر اس لئے یہ میں نے مگوائے تھے اور اب آتی ہوں میں اپنے کپڑوں کی طرف میں نے اپنے لئے کہا تھا کہ میرے لئے کپڑے بیج دیں کہ مجھے ضرورت ہے یہاں پارے کی ماشاءاللہ سے مجھے بہت پیارے لگے میں نے تو اسی وقت کھول کر دیکھ لئے تھے مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا نہیں گیا یہ اس نے ریڈی میٹ لیا تھا اور یہ بہت ہی اچھا اور پیارا ڈیزائن ہے اور مجھے یہ پورے بھی آگے سارے الحمدللہ تو اس طرح سے یہ موتی وغیرہ تو خیار اتنے دن ٹکیں گے نہیں کچھ حلیمانیں اتار دینے ہیں اور کچھ یہ خود بہت ہی اتر جائیں گے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے یہ اور یہ اس طرح سے پیچ سا لگا ہوا تھا گلے پر میں کریم کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے دامن پر بھی اسی طرح سے پیچ لگا ہوا ہے اور یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے اور اس کے جو چاؤزر ہے اس پر بھی اسی طرح سے یہ پیچ ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح سے بڑا سا دپٹا بڑا سا دپٹا تو مجھے اس طرح کے بڑے دپٹے زیادہ اچھے لگتے ہیں اب تو خیر سردی بھی کافی زیادہ ہے سردی میں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں بڑے دپٹے جو ہوتے ہیں اچھا میں ان کو اس کی دھر ہی گول مول کر کے رکھ دوں گی بعد میں ٹائڈی کر لوں گی ابھی میں آپ کو دکھا لیتی ہوں بہلے اور یہ میری سسٹر نے خود سٹچ کیا ہے میرے لیے مجھے اس کے آتھ کی سٹچنگ بہت اچھی لگتی ہے تو پھر اس نے میرے لیے ایک ہی سٹچ کر کے بھیجا ہے تو یہ میں نے کہا تھا کہ سمپل سے ہونے چاہیے کہ میں گھر میں یوز کروں گی تو پھر اس نے اس طرح سے پائپنگ لگائی ہے گری کلر میں اس طرح سے اس میں گری آ رہا تھا تو اس نے پھر گری کی کی ہے اور اس طرح سے سمپل سا اس نے سٹچ کیا تھا اور مجھے یہ بہت اچھا لگا بہت ہی کمفرٹیبل ہے اور کوزی سا ہے یہ ٹوپی سوٹ تھا تو پھر اس نے اس طرح سے شول جو ہے وہ لے کر بیجی ہے ساتھ تو یہ والی بھی کافی اچھی اور سافٹ سی ہے اور شلوار اس نے اس طرح سے بنائی تھی ٹراؤزر ہے تو اس نے اس طرح سے لیسیز کے ساتھ ہی اس طرح ڈیزائن بنائی ہے یہ مجھے بہت اچھا اور پیارا لگا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے اندر سے کیسا ہے میں نے دیکھا نہیں ابھی دیکھ لیتی ہوں بہت پیارا ہے خوبصورت ہے یہ اور یہ جو ہے فرمائشی جوڑا ہے یہ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ والا سٹیچ کر کے بے جنا ضرور تو اس نے یہ کسی سے سٹیچ کروایا تھا لیکن بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں اس طرح کا ڈیزائن میں نے پہلے نہیں پینا کیسا لگے گا یہ ہے دوپٹہ اس کے ساتھ بہت ہی پیارا ہے اور یہ میری سسٹر نے کہا تھا کہ اس نے جو ہے سارے پیسز میرے حیال میں الادہ الادہ سے اس نے میچ کر کے سوٹ بنا کر بھیجا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سلک ٹائپ ہے پتہ نہیں مجھے فیبرکس کا کچھ پتہ نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں اس طرح سے اس کے پانچے تھے پانچے مجھے اتنے زیادہ بڑے نہیں چاہیے تھے لیکن یہ تھوڑے زیادہ چوڑے ہیں لیکن پہن کر میں نے چک کیا بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگتا ہے یہ تو یہ میں نے پٹیالہ شلوار بنوائی ہے کیونکہ مجھے وہ پہنے کا بہت شوک ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بنتی ہے تو خیل یوٹیوب پر کافی سارے ٹیٹوریل مل جاتے ہیں وہاں پر چک کر کے میں بنا لوں گی انشاءاللہ کبھی لیکن یہ اس نے بنوا کر بھیجا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے ساتھ یہ کمیز ہے تو یہ بھی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے تو یہ جو ہے نا یہاں دیکھیں کہ یہ ترپائی کی گئی ہے کافی یہ میند کا کام ہے لیکن یہ فیبرک دوسرا ہے کیونکہ یہ پٹیالہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کافی ہائیوی ہوتی ہے شلوار تو کارٹن وغیرہ پر وہ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی اس طرح کے فیبرک پر اچھی لگتی ہے تو اس کا بھی اس طرح سمپل سا گول گلا ہے یہ دیکھیں اور اس پر کافی سارے موٹی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے مجھے اس کا کلر بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگا ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن موٹی اس کے مجھے لگ رہا ہے کہ اتر جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ڈیزائن بہت ہی اچھا کلر کمبینیشن بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو آج کی ویڈیو یہیں تک امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک اللہ حافظ